اسلام علیکم دوستو آج ہم دسوی جماعت کا علم مسلس جو چھٹا چپٹر ہے آپ کا اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے یہ چپٹر آپ کے دسوی جماعت میں بوٹ کے اگزام میں چھے یا پاچ مارک کے لیے پوچھا جاتا ہے ایک تو چھے مارک کے لیے پوچھیں گا یا پاچ مارک کے لیے لیکن پوچھا جاتا ہے اس میں سے ایک مارک کے لیے اوبجیکٹ ویو آتا ہے جس میں وہ سائن تھرٹی، کاؤس تھرٹی، ٹین تھرٹی اس کے بارے میں علائدہ پوچھا جاتا ہے جیسا کہ اس کا جو ٹیبل آتا ہے زیرو، ٹھرٹی، فورٹی فائب، سکسٹی، نائنٹی یہ ٹیبل بہت سے بچوں کو یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم آپ کو شورٹ ٹریک بتائیں گے جس سے آپ وہ ٹیبل آسانک ساتھ یاد کر سکتے اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائن تھٹا کس کے اپوزٹ ہوتا ہے کاؤس تھٹا کس کے اپوزٹ ہوتا ہے ٹین تھٹا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے ٹین تھٹا کس سے بنتا ہے کاؤڈ تھٹا کیا ہوتا ہے یا کس کا اپوزٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں سیک تھٹا کس کا اپوزٹ ہوتا ہے کاؤسک تھٹا کس کا اپوزٹ ہوتا ہے یہ ایک تو سمپل دے کا جائے تو یہ فارمولے ہے اگر آپ نے یہ یاد کر لیا ہے تو آپ ٹیبل آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں اس میں آپ کو یہ ہیلپ کریں گا جیسا سائن سائن اُلٹا ہوتا ہے کاؤس اکا ون اپاون کاؤس اک ٹھٹیٹا کاؤس اُلٹا ہوتا ہے سیک کا ون اپاون سیک ٹھٹیٹا یہ آپ کو ایسا سمجھنا ہے رٹ لیجئے یہ کیسا ہے ملکہ یہ زابطے ہیں ہر جگہ آپ کو کام میں آنگی یہ بدلنا نہیں ہے زابطے زابطے جو چو رہتے ہوئیái ٹیر ٹھٹا باربر کیا ہو جائے گا ٹیر ٹھٹیٹا جو این سائن اور کوہس کو ملکہ بانتا ہے کوڈ ٹھٹیٹا جو ہون اپاون ٹھٹیٹا سیزا سیزا سمجھ دیجئے کہ کوڈř ٹن کا اُلٹا ہے سائن جو ہوت کا اُلٹا ہے ہے سائن اپاون کاؤس ہے سیک گو ہے یہ کس کا اُلٹا ہو جائیں گاgrande کاؤس کا اور کاؤسpek جو ہوتے ون اپاون سائن ہو جائیں گا کیونکہ یہ سائن کا اُلٹا سب ایک دوسرے کے اُلٹے یہ چھے ہی رہتے ہیں سائن، کاؤس، ٹین، کاؤس، سیک، کاؤس یہ چھے پر ہی زابطیں مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے جو اینگل آتے ہیں جیسا کہ زیرو کا اینگل تیس، پیتالیس، ساٹھ، نووات یہ اینگل جو آتے ہیں اس کے لیے سائن ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے کاؤس ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے ٹین ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے کاؤ ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے سیک ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے کاؤسک ٹیٹا کا اینگل پوچھا جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ نہیں ہے آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے وہ بھی یہ ہے کہ آپ کو صرف سائن کے جو اینگل ہے زیرو، تیس، پیتالیس، ساٹھ، نووات یہ یاد کر لیا ہے آپ ٹوٹل یاد کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو جیسا سائن کا زیرو کیا ہوتا ہے زیرو ون بائی ٹو ون بائی روٹ ٹو روٹ ٹری بائی ٹو زیرو ون آپ نے اگر یہ یاد کر لیا ہے نا تو آپ کو باقی انگل ہو اسی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آج ہوئے ہیں کیا دیکھو اب سائن لکھیں سائن کا ہی اُلٹا کاؤس ہوتا ہے جیسا یہ زیرو سے چلو ہوا نا اب نائنٹی سے چلو کریں گے نائنٹی کیا ہے ون ون اس کے بعد روٹ ٹری بائی ٹو اُلٹا اس کا پوزیٹ لکھتے آنے ون بائی روٹ ٹو ون بائی ٹو زیرو ٹین ہے ٹین کے لئے ہم نے کون سا زابطہ استعمال کریں گے یالا ٹین برابہ سائن اپون کاؤس اب آپ کو قیمتیں ملی گئی ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں ایسا ٹین ٹیٹا برابہ ٹین ٹیٹا برابہ سائن ٹیٹا اپون کاؤس ٹیٹا اگر آپ کو یاد ہے آپ کو جیسا اس نے پوزیٹ لیا ٹین زیرو اینگل کتنے کا ہوتا ہے ٹین کا تو آپ کیا کریں گے سائن کا زیرو کا اینگل دیکھیں گے کاؤس کا زیرو کا اینگل دیکھیں گے جو بھی ہوں گا اس کا وہ ہوتا ہے جیسا سائن کا زیرو کا اینگل زیرو ہوتا ہے کاؤس کا ون ہوتا ہے ون اپون زیرو بولے تو زیرو اچھ ہوں گا نا یہ بات سمجھو آپ اس میں گور کرو آگے آئے ویسی جگر آپ کو کبھی اس نے سائن کا پوچھ لیا ایک اور باتا دیتا ہوں آپ کو سوری سوری سائن نہیں ٹی نا ٹین کا 45 کا اینگل پوچھ لیا تو آپ کو پتا ہے سائن 45 اپن کس 45 کرنا پڑے گا اس کے لئے سائن 45 کتنا ہوتا ہے 1 by root 2 اور یہ بھی کتنا ہوتا ہے 1 by root 2 یہ root 2 یہ کٹ گیا 1 by root 2 1 by root 2 یہاں پہ کتنا ہے گا 1 45 کی قیمت 1 ویسی اس کا 30 یہ سائن اپن کس ہو رہا نا یہ 2 2 کر جا رہا تو یہاں پہ کیا آ رہا 1 by root 3 آ گیا ویسی چیئے ہے یہ 2 2 کر گیا تو 1 into root 3 بولے تو root 3 ہو جائیں گا 1 upon 0 بولے تو infinity تیہے نہیں کر سکتے اتنا ہوا کارڈ بولے تو 10 کا اپن یہاں سے چلوں کہ یہ infinity سے infinity root 3 1 1 by root 3 0 اب آیا ہے سیکھ سیکھ کے لئے ہمیں ذابطہ پتا ہے یا اللہ کیا پتا ہے کہ سیکھ کا جو انگل ہوں گا کبھی سیکھ کا پہتا ہے 45 کا انگل پوچھا تو اپنے کو کو 1 upon cost کے 45 کا انگل پتا ہونا چاہیے سیکھ کے 45 کا انگل پتا ہے تو 1 upon cost 45 پتا ہونا چاہیے اور 1 upon 45 ہوتا ہے 1 by root 2 یہ سیدھا اوپر چل جائیں گا تو یہ ہو جائیں گا root 2 45 کتنا ہو جائیں گا root 2 وائچی 0 کا انگل نکالنا ہے تو 0 کبھی آپ نکال سکتے ہیں 1 upon 1 بولے تو ہوا نیچہ ہونے آوالا ہے 1 کتنا نکالنا ہے سیکھ 30 دیکھو 30 کا انگل نکالنا ہے تو 1 upon cost 30 اور اگر آپ کو cost 30 بتائے 1 upon root 3 by 2 یہ 2 گیا اوپر تو یہ کیا ہو جائیں گا 2 by root 3 2 by root 3 اسی طرح یہ انگل یہ انگل کیا ہو جائیں گا پھر یہ اوپر جائیں گا 2 تو یہ 2 ہو جائیں گا اور یہاں پہ ہو جائیں گا infinity خوص ایک بولے تو سیکھ کا اُلٹا infinity 2 root 2 2 by root 3 1 انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا یہ آپ کی بہت مدد کریں گا اگر آپ نے sign یاد کر لیے تو اس پر سے آپ cost یاد کر سکتے ہیں cost sign اور cost یاد ہو گئے تو 10 یاد ہو جائیں گا 10 کا opposite caught ہوتا ہے وہ یہ آپ لکھ سکتے ڈائریک سیک بولے تو cost بے سے نکال سکتے ٹھیک ہے پھر سیک یاد کر لیے تو سیک کا اُلٹا cost اکھ ہوتا ہے مطلب آپ کو یہ دہن میں رکھنا ہے یہ آ جائیں گا 10 کے لیے یہ دونوں دہن میں رکھنا ضرور ہی ہے واجہ آپ ڈائریک یہ رٹ لیے تو آپ کو یہ بھی یاد ہو جائیں گا آپ نے یہ دہن میں رکھ لیے تو آپ کو یہ بھی یاد ہو جائیں گا کیونکہ ایک دوسرے کے وہ opposite ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھنایا ہوں گا اسی طرح میں آپ کو ایک دو سوال بتاتا ہوں جیسا 10 45 ایک مارک کے لیے سوال پوچھا گیا ہے اگر آپ کو یہ یاد نہیں آ رہا 10 تو آپ لکھ دینا sign 45 upon cost 45 آپ کو تو یاد ہے نا sign 45 بولے تو 1 by root 2 ہوتا ہے اور یہ بھی 1 by root 2 ہوتا ہے یہ کٹ گیا تو یہاں پہ کتنی آئیں گی 1 کے مطلب سیدھا آئیں یہ دیکھیں 10 45 کتنا رہا 1 دھیان میں رکھیے آ جائیں گا انشاءاللہ آپ کو بھی آپ صرف ایک قیمت سے دھیان میں رکھیں آپ نے sign کی قیمت دھیان میں رکھ لیے تو cost آجاتا 10 کی قیمت دھیان رکھ لیے تو cost آجاتا sec کی قیمت دھیان میں رکھ لیے تو cost ایک آجاتا میں نے آپ کو یہ جو بتایا ہے نا اس لیے بتایا ہے کہ بہت سے بچوں کو کیا ہوتا ہے sign یاد رہتا ہے cost یاد رہتا ہے 10 یاد نہیں آتا ہے تو آپ sign اور cost کا استعمال کر کے 10 نکال سکتے 10 کا استعمال کر کے آپ cost نکال سکتے sec کیلئے one upon cost رکھ سکتے وہ تو بطریقہ بتایا آپ کو کہ کبھی دھیان میں نہیں آئے temper تو اس کے لیے آپ کو یہ زیادر یاد رہے تو آپ آسانی کے ساتھ sign یا cost بھی آدھر آیا نا تو آپ پوری نکال سکتے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو 3-4 question homework کے لیے دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ try دیجئے آ جائیں گے آپ کو sec 30 ٹھیک ہے cost 30 اس کے جواب آپ comment box میں دیجئے انشاءاللہ آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا ہوں گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے زیادر زیادر دوستوں میں شیئر کیجئے جنہیں ابھی دس وی کا بورٹ کا اقزام آنے والا ہے تو ان میں انہیں مدد آسی لو